بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس شروع میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا مذبان ساکیب سعید ناظرین کل لاہور کل اندر نے وہی دور آیا جو پچھلے سیزنز میں وہ کرتے جا رہے ہیں انہوں نے جو سٹارٹ میں ان کی بیٹنگ تھی اپنرز کی وہ کافی جارہانت تھی انہوں نے پانچ اور میں ساٹھ کے قریب رنز بنایتے پچھ پنساٹھ لیکن میڈل آرٹر نے پھر وہی کیا جو پچھلے سیزنز میں وہ کرتے رہے ہیں لیکن اس ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے انہوں نے اپنے فینس کو دوبارہ مایوز کیا ان کا میڈل آرٹر جو ہے وہ ناتجربہ کار میں کے ساتھ ناتجربہ کار بھی اگر اپنا کیوں کہ حفیظ آتے ہیں وہ اپنے کے بعد ون ڈاؤن اور ٹو ڈاؤن وہ آ جاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ حفیظ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اگر آپ نے ان کی میڈل آرٹر کو سٹیبلیٹی دینی ہے تو ان کا کپتان سوئل اختر جو ہے ان کو آگے آنا پڑے گا کیونکہ حفیظ اس قسم کے بیٹسمن ہے کہ آپ ان پر ریلائے نہیں کر سکتے وہ توقع آپ ان سے نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے ساتھ ٹیم کو لے کے چلیں گے ون ڈاؤن یا ٹو ڈاؤن پر آکے وہ آخر تک کلیں گے اور ٹیم کو اپنے ساتھ باقی بیٹسمنوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے لیکن اگر سوہل اختر آتے ہیں ان کی جگہ ون ڈاؤن اور ٹو ڈاؤن کیونکہ وہ کپتان بھی ہیں وہ لے کے چل بھی سکتے ہیں ماضی میں مقر بھی چکے ہیں لاہور کلندرز کے لیے وہ سٹارٹ سے لے کر آخر تک دوسرے بیٹسمنوں کو لے کے جا سکتے ہیں وہ ہارڈ ہیٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سوہل اختر کو پہلے آنا پڑے گا حفیظ کو نمبر پانچ یا نمبر چھے پہ ان کی جو جگہ ہے وہ بنتی ہے تاکہ وہ پانچ یا چھے نمبر پہ آکے کل کے بیٹنگ کریں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں کیونکہ اس ٹائم تک ورز بھی کم رہ چکے ہوتے ہیں اور باقی جو پلیئرز ہیں وہ کل چکے ہوتے ہیں تو ان کو لیمیٹڈ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹی ٹونٹی میں اور تھوڑا سا بعد میں اگر وہ آئیں تو ان کے لیے بہترین ہوگا لاہور کلندر کے لیے بھی بہترین ہوگا اور لاہور کلندر کی جو میڈل آرڈر کی سٹیبلیٹی ہے ان کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ سوہل اختر آگے آئیں وہ خود کلیں آخر تک میچ کو لمبا کینچیں اور اپنے ٹیم کو جیت دلائیں اس طرح نہیں ہوگا کہ جیسے ماضی کی سیزن میں ہم دیکھ چکے ہیں ان کے اپنر سٹارٹ میں بہت ہی جارہانہ کیل پیش کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ان کے اپنر چل گئے تو باقی ٹیم کا تحس نیاز کر دیں گے ہو جاتا ہے تین چار آور میں وہ کر جاتے ہیں پچاس ساٹھ رنگز یا پانچ آور میں چی آور میں لیکن آخر میں ان کا جو میڈل آرڈر ہے وہ کلک نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے ان کے بالنگ بالرز جو ہیں ان کے پاس اتنے رنز نہیں ہوتے کہ وہ دوسری ٹیم کو آؤٹ کر سکیں یا ان کو پریشرائز کر سکیں حالانکہ لاہور کلندر کی ٹیم نے بہترین بالنگ کی انہوں نے پانچ پکٹیں پھر بھی حاصل کی شاہین شاہ حارس رہو کو جتنی بھی ان کے بالرز تھے انہوں نے زبردست قسم کی بالرز کی لیکن وہ بے سود رہی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنے کم رنز تھے مطلب اگر ایک سو تیس ایک سو چالیس رنز کر لیں بیٹسمنٹ تو وہ بالرز کیسے ڈیفینڈ کریں گے بی سورج میں بی ایس ایل ہے آج کل کرکٹ جو ہے وہ بہت تیز ہو چکی ہے یہ انیکسپٹیبل ہے لاہور کلندر کے فینس کے لیے تو سب سے بہتر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کلندر اپنے میڈل آرڈر کو اس پر فوکس کرے کہ وہ پرفارم کریں میچ کو آگے لے کے جائیں اوپنرز کا کام ہے کہ وہ ہارڈ ہیٹنگ کریں وہ آپ کے لئے سکور کر سکیں پہلے جو پانچ یاور دائرے کے جو سرکل کے جو آورز ہیں ان میں وہ آپ کے لئے تیز رنز کریں لیکن پھر میڈل آرڈر کی ذمت آرہی ہے کہ وہ میچ کو آگے لے کے جائیں باقی جو ملتان سلطان کی ٹیم وہ اچھا کلے ان کے بالرز جو ہے شاید افریدی نے بہترین بالرز کی دوسرے جو ان کے سپینرز تھے انہوں نے سب نے اچھی بالرز کی بہترین قسم کی انہوں نے بالرز کی پھر انہوں نے بیٹنگ ان کا جو کیپٹن ہے ملتان سلطان کے شان مسود انہوں نے اچھی ایننگ کی لی وہ تڑا امپروف نظر آئے کیونکہ ماضی کی سیزن میں وہ کیلے لیکن وہ تڑا سلو کیل دیتے ہیں اس دفعہ وہ بہترین کیلے ان کے علاوہ جو دوسرے ان کے بیٹسمن ہیں وہ بھی اچھا کیلے لیکن میچ وہ جیت گئے انہوں نے اچھا ایک آغاز کیا ہے لیکن یہ میچ جوتا یہ لاہور کے لیے پھر ایک قسم کا ٹراؤنا خواب ثابت ہوا جتنی بھی لاہور کے فینس ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو لاہور کلندر کا میڈل آرڈر ہے وہ کلک کرے گا اور زہل اختر آگے آئیں گے اور میچ کو آگے لگے جا سکیں گے ساکیب سعید کو اجازت دیجئے لیکن مجلسی شکریہ آپ کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو سے باخبر رہیں